ویلکم تو پروپرٹی وان افے آج میں آپ کو گوز گارڈن فیز فور کا وزٹ کروانے جا رہا ہوں گوز گارڈن فیز فور جونسہ ہے یہ کنال روڈ اور مین جیٹی روڈ کے بلکل بیچوں بیچ لکیٹ کرتا ہے یہ رستہ جونسہ ہے مین جیٹی روڈ سے آ رہا ہے اور یہ رستہ جونسہ دوسری طرف کنال روڈ سے آ رہا ہے یہ سوسائٹی کی خاصیت ہے کہ دونوں کنال روڈ اور مین جیٹی روڈ کے بلکل بیچوں بیچے لکیٹ کرتا ہے اس کو دونوں راستے لگتے ہیں اس کے مزید اگر آپ کو لوکیشن کلیر کروں تو آپ کو مین جی ٹی روڈ سے کراتے ہیں تو یہ آپ کو ال احمد گارڈن نظر آ رہا ہے ال احمد گارڈن سے آپ آگے سے ٹین لے کر آتے تو ال احمد گارڈن کے بالکل سامنے یہ رستہ جا رہا ہے یہ اہاں پر آپ کو گوز گارڈن ملے گا اور اگر آپ کو بائی مائپ بتاؤں تو ال احمد گارڈن سے اب سیدھا جا کے آپ کے لیفٹ سائٹ پر آپ کو گوز گارڈن فیس فور ملے گا اور کنال روڈ سے ریزوان گارڈن سے ہوتے ہوئے آپ کو گوز گارڈن آپ کی رائٹ سائٹ پر مل جائے گا سوسائٹی کا اندر سے آپ کو وزٹ سٹارٹ کرواتے ہیں اگر اندر دیکھا جائے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ سوسائٹی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ ہائی فائی سوسائٹی ہے لیکن جتنی اس کی قیمت ہے اس کی قیمت میں یہ بلکل دو روڈ کے درمیان میں ہیں دو مین روڈ ہے کنال روڈ ہے جیٹی روڈ ہے اس کے درمیان میں ہیں تو اس لحاظ سے ریزنیبل پرائز میں آپ کو یہ سوسائٹی مل جاتی ہے یہاں پر سٹریٹ لائٹس آپ کو مل جاتی ہیں پروپر آبادی بھی یہاں پر موجود ہے سڑکیں بھی ہیں لیکن یہاں پر میں نے پوری سوسائٹی میں دیکھنے کے جب دیکھیا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں پر کسی قسم کا سیکیورٹی گارڈ مجھے نظر نہیں آیا یعنی کہ ہاں سیکیورٹی کی کوئی پوزیشن اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے اور اس کی یہ وائرنگ کی بات کیجئے تو وائرنگ اس کی اوپن ہے انڈرگراؤنڈ وائرنگ نہیں ہے البتہ گرینری کا یہاں پر خیال رکھا گیا ضرور یاد ہے زندگی کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو جنرل سٹور چاہیے ہوتے ہیں یا بزار وغیرہ جانا ہوتا ہے آپ نے اس کے علاوہ آپ کو سکول ریکوائر ہوتا ہے کہ بچوں وغیرہ کو وہاں بھی بیچ سکیں وہ اس سوسائٹی کے اندر ہی ہے اگر میں کمرشل کی بات کر رہو تھا اس سوسائٹی کے بلکل سٹارٹنگ میں اور یہ بیچ میں بھی آپ کو کمرشل سارا مل جاتا ہے اسی کمرشل سے اگر آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کی رائٹ شیڈ پر آپ کو سکول بھی مل جاتا ہے الائٹ سکول سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سوسائٹی جانسی ایجی سامنے جو آپ کو ٹکر نظر آ رہی ہے یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اور صاف صفہ یہاں پہ ٹھیک ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کر لیتے ہیں کوئی سوسائٹی بھی کروا دیتی ہے یہاں پہ وابڈا کی بجلی موجود ہے گیس یہاں پہ بھی موجود نہیں ہے لیکن جو روڈز ہیں جو سوسائٹی ہے وہ صاف ستری ہے ریٹس کے اگر میں بات کروں تو سٹارٹنگ میں جو آپ نے دیکھا ہے جو مین بولیورڈ ہے سٹارٹنگ میں آپ کو تقریباً 12 لاکھر پہ مرلا مل جاتی ہے جگہ جبکہ آگے جا کے آپ کو 9 سے 11 کے درمیان بھی بریکٹ مل جاتی ہے سوسائٹی جو انسی ہے جی آپ کو لمبائی میں ملے گی لیفٹ اور رائٹ شیئٹ پہ تقریباً ساری گلیاں ان کی بند ہیں جو سٹارٹنگ ہے ان کا ایریا وہاں پہ سرف اس کی گلیاں جو انسی ہیں وہ اوپن ہیں باقی ساری لیفٹ اور رائٹ شیئٹ پہ آپ کو گلیاں ساری بند مل جاتی ہیں پلوٹ یہاں پہ آپ کو ٹوٹل ری سیل پہ ملیں گے ری سیل پہ پلوٹ یہاں پہ اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اسٹارٹنگ پلین کا اویلیبل نہیں ہے کیونکہ پرانی سوسائٹی ہے ٹوٹلی ڈیویلپ ہو چکی ہے البتہ یہاں پہ آپ کو کمرشل باقی فیسیلٹیز مل جاتی ہیں اور 9 سے 11 کے درمیان اس کی بریکٹ ہے جو کہ بڑی ریزنیبل پرائس ہے کیونکہ سوسائٹی بلکل بیچوں بیچ لوکیٹ کرتی ہے اس کو جی ٹی روڈ اور کنال روڈ دونے لگ جاتی ہیں سکول اور کمرشل اس کے اندر ہی موجود ہے لہٰذا آپ کو سوسائٹی کے بار جانے کے خاصم خاص کوئی ضرورت نہیں بڑھتی ہے یہاں پہ یہ جو اس کے آپ کو گلی کے میں بات کر رہا تھا یہ ایک وہ گلی ہے جو کہ کھلتی ہے اوپن ہے باقی جو لیفٹ اور رائٹ سیڈ پہ گلی ہیں وہ ساری بند ہیں یہ جی ایک شورٹ ریویو میں نے آپ کو دیا ہے اس سوسائٹی کا اور اس کا فیز فائیو اور باقی جو سوسائٹی کے آس پاس ہے لفیز گارڈن فیز ون فیز فائیو الہمد گارڈن ان ساروں کے لنک جو ان سے ہیں ڈسکریپشن میں موجود ہیں آپ ان کو وزٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا مزید کسی قسم کی معلومات آپ لینا چاہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور مزید کسی سوسائٹی کا وزٹ یا ریویو کروانا چاہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ جو ان سے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں بہت شکریہ جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ